شمالی وزیرستان سے نکل مکانی کر کے بلنو پہنچنے والے ہزاروں خاندانوں کی تاہا ریجسٹریشن نہیں ہو سکی متاثنک ریجسٹریشن اور امداد کے اصول میں سخت مشکلات کا سامنا ہے ریجسٹر افراد کی تعداد ساڑھے آٹھ لاکھ سے تجاوز کر گئی شمالی وزیرستان سے نکل مکانی کرنے والوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی ریجسٹریشن اور امداد کے لیے روزے کی حالت میں دن بھر دھوک میں انتظار باری نانی کی صورت میں فٹ پارٹ پر رات گزار کا صبح پھر جدو جہد کا آغاز متاثرین کا کہنا ہے کہ روزے کا اترام کرتے ہوئے ریجسٹریشن اور راشن کے مقامات کی تعداد بڑھائی جائے اور ان کے دورانی میں بھی اضافہ کیا جائے تاکہ کچھ مشکلات کم ہو سکیں ادھر اتنا ظلم ہو رہا ہے یہ متاثرین کے لیے ناریشن ملتا ہے کوئی چیز ملتا ہے حکومت بھی چھے گھنٹہ ڈپٹے کرتا ہے اور چھپ اس گھنٹے در لائن لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ پولیس والے وہ لاٹی چارز کرتے ہیں ہمارے بندے زخم بھی ہوتے ہیں اسپیتالوں بھی پہنچ چکے ہیں ہمارے بندے ایب ڈی ایم اے کے عداد شمار کے مطابق اب تک 71,654 خاندانوں کی ریجسٹریشن ہو گئی ہے ریجسٹری افراد کی تعداد 8,52,495 ہے جن میں 2,27,212 مرد 2,52,721 خواتین اور 3,52,562 بچے شامل ہیں دوسرے جانے بچے مختلف بیماریوں میں مقتلع ہو گئے ہیں آئی ڈی پیس کے لیے کوئی الگ مرکز سہت قائم نہ ہونے کے باعث بی ایچ کیو اور ویمن چلڈرن ہسپتال میں مریضوں کا رش ہے متاثن سہولیات کے فقدان کا شکوہ کر رہے ہیں